جان چھوڑاتے ہو نا تم پہ کسی طریقے جو مولویاں تو جان چھوٹ جائے تو چھوٹنی نہیں ناممکن ناممکن ساری زندگی مولوی کے پیچھے مرن تو بعد مولوی دے مرن تو بعد اگے ایسے توڑا روح بڑھا وئی بچہ پیدا ہوا کان میں اذان کس نے دینی ہے مولوی نے دینی جوان ہوا شادی ہونے لگی نکاح مولوی صاحب آئیں گے پڑھانے پھر مولوی ہو رہی کلمیں پڑھانے ہیں پہلا دوہ تریہ چوتھا حالانکہ کلمہ کوئی خطبے دی جز کوئی نہیں نہ نکاح دی جز بھی کوئی نہیں نا اے مولوی حضرات اس وقت پڑھانے ہیں بھر تو پتہ لگے بھر زور زور لگا آہ ان یہ نہیں فیس لے رہے بھائی زور شور بھرنا کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے فوت ہو گئے کہ میں لاہور میں نکاح پڑھانے گیا تو دول آیا تھا لندن سے لندن رہتا تھا وہاں سے آیا تو میں نے کہا اشہدو اللہ الہ اللہ وعدہو لا شریک میں نے کہا بیٹا بولو اشہدو اللہ او چپ ادھر بیٹھا تھا اس کا دادا یا نانا وہاں سے کہا مولوی جی دولے نو شرم آن دیئے تسی آپ ہی پڑھ دیتا میں پڑھ دیتا یہ لیا ہے نا عجاب قبول دا ٹیم فلا لڑکی فلا نے دی تھی اتنی حق مار دے بدلے رو بروی نگوہ ما دے تیرے نکاح دیتی مولوی صاحب کہتے ہیں میں کان یا کھنا دادیا لے پاسے بیکھیں بے دادینا کہیں مولوی جی دولے نو شرم آن دیئے تسیہی قبول کرو او سے بڑا قبل تو میں نے قبول کی مولوی سے کیسے آپ کی جان چھوڑ سکتی ہے